تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس ہوت بروکن ریڈ فلاور جس سے وینگ دانگر ٹھیک ہوگی اسے پانی کے لیے یوہاو کو اس کے اوپر اپنا بلڈ ڈالنا تھا لیکن یوہاو کی باڈی میں آئس انرجی بہت زیادہ ہے جس وجہ سے جب وہ اپنا بلڈ اس فلاور پر ڈال رہا تھا تو وہ پہلے ہی فریز ہوتے جاتا ہے یہاں پر یوہاو کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس وجہ سے وہ آئس انڈ فائر لیک کے اندر سے ینگ انرجی مطلب وہ فائر سائیڈ والی انرجی ایبزورف کر لیتا ہے ساتھی یوہاو نے وہ کھولتا ہوا پانی بھی پی لیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بہت سارے آرگنز جل چکے تھے حالانکہ اس چیز سے وہ اس فلاور کو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ابھی اس کی حالت خراب تھی جو دیکھتے ہوئے اس نے وہ فلاور وینک ویر کو دے دیا تھا لیکن وینک ویر یوہاو کو یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اس کے بعد کیا ہوا وہ چیز ہمیں نہیں دکھائے جاتی ہم نے بس اتنا دیکھا تھا کہ وینک ویر یوہاو کو لے کر واپس شریک سٹی آ چکی تھی جہاں اس فلاور کی مدد سے وینک دونگر کو ہوش میں لائے جاتا ہے حالانکہ یوہاو کی حالت ابھی بھی خراب تھی اور وہ ابھی بھی بے ہوش تھا وینک دونگر کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اس چیز سے بہت دکھی ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ جب تک یوہاو کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک وہ اس کے ساتھ ہی رہے تو اب اس پارٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوہاو ابھی بھی بے ہوش ہے اور اس کے سبھی دوست وہاں باہر سے اس کے جاگ جانے کے لیے پریے کر رہے ہیں وہ سبھی بہت زیادہ چنتہ میں ہیں یہاں پر زو شنشی کہہ رہا تھا کہ جلدی ہی ایلائٹ کمپیٹیشن سروح ہونے والی ہے یوہاو کو جلدی ہی ہوش میں آ جانا چاہیے ورنہ ہم تیاری کیسے کریں گے تب ہی ہمیں کچھ دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ماسٹر زوان اور انہی ہیلر جنہوں نے وینگ دانگر اور یوہاو کا علاج کیا تھا ان دونوں نے یہاں ویوی کو اپنے پاس بلا لیا تھا ویوی دیکھا جائے تو تانگ سیکٹ میں سب سے زیادہ سینئر ہے اس لیے اسے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یوہاو کو ہوش نہیں آیا تو انہیں اس کے بینہ ہی وہاں کامپٹیشن میں جانا ہوگا اسی کے لیے انہوں نے یہاں اس سے بلایا تھا وہ اس سے بتا رہے تھے کہ یوہاو کی جاگنے کے کوئی چانسس نہیں ہیں ساتھی وہ ایلڈر ویوی سے کہتے ہیں کہ مان لو اگر ابھی یوہاو جاگ بھی گیا تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامپٹیشن لڑ پائے گا ابھی اسی بات سے یہاں ویوی بہت زیادہ چنتہ میں تھا ویسے جتنا چنتہ وہ کر رہا ہے سیم ویسے ہی مسٹر زوان بھی اتنی ہی چنتہ میں تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی اپنی وہ وائن کی باٹل تو ہے لیکن وہ اسے پین نہیں پا رہے ہیں وہ یہاں اسے فیکٹیو بھی کہہ رہے تھے کہ پورے تین دین بیٹ چکے ہیں یوہاو کو اب تک ہوش نہیں آیا حالانکہ اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب وینگ دانگ گئر یوہاو کے کمرے کی کھرکی کھول کر اس کے لئے کھانا لانے لوٹ رہی تھی تب اس کی چہرے پر اداسی تھی لیکن اسی سمیں اسے یوہاو کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے جو سنتے ہوئے وینگ دانگ گئر ترین تھی یہاں یوہاو کے بیٹ کی طرف بھاگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یوہاو دیرے دیرے اپنی آنکھیں کھول رہا ہے حالانکہ یوہاو جیسے ہی اپنے سامنے وینگ دانگ گئر کو دیکھتا ہے تو وہ ترین تھی پوچھنے لگتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو تمہیں ہوش آ گیا یہ دیکھ کر وینگ دانگ گئر کے آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں کیونکہ یوہاو بہت بڑی پرابلم سے باہر آیا ہے لیکن پھر بھی اسے خود کی چنتہ نہیں ہے بلکہ ابھی بھی وہ وینگ دانگ گئر کے بارے میں پوچھ رہا ہے وینگ دانگ گئر کہنے لگتی ہے کہ تم نے میری جان بچانے کے لئے خود کو اتنی بڑی پرابلم میں ڈالا لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ تین دن میری لئے کتنے مشکل تھے اس پر یوہاو سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پرامس کیا تھا کہ اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا بھلے ہی اس کے لئے مجھے کتنی بھی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے یہ سن کر وینگ دانگ گئر روتے ہوئے یوہاو کا ہاتھ پکرتی ہے اور بولتی ہے کہ پھر میں بھی پرامس کرتی ہوں کہ فیوچر میں کتنی بھی بڑی پرابلم آ جائیں ہم دونوں ساتھ مل کر اس کا سامنا کریں گے ویسے یوہاو کو وہاں ہوش آ چکا ہے یہ ایک بہت بڑی خسکھبری ہے اس لئے وینگ دانگ گر وہاں باہر جاتی ہے اور سبی کو بتاتی ہے ساتھی وہ ایلڈر اور مسٹر زوان کو بھی بلا لیتی ہے اب ایلڈر جب یوہاو کی باڈی کو چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یوہاو نے اپنی انرجی کو ریکاور کر لیا ہے اس وجہ سے وہ اب ہوش میں آ گیا لیکن ابھی بھی وہ فائر پویزن اس کی باڈی میں ہے اور یوہاو کی باڈی اسے برن نہیں کر سکتی وہ بتاتی ہے کہ یہ پویزن دھیرے دھیرے یوہاو کے دل کے قریب جا رہا ہے اور اس چیز سے یوہاو کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے انہیں سمیں نہ گواتے ہوئے یوہاو کا آپریشن کرنا ہوگا مطلب یوہاو کے چیسٹ کے اندر سے اس فائر پویزن کو باہر نکالنا ہوگا یہ سن کر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ رسکی چیز ہے اس وجہ سے وینگ دانگر کچھ زیادہ ہی چنتا کر رہی تھی لیکن تبھی یوہاو کہنے لگتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے مسٹر زوانگ کی ہیلنگ ایبلیٹیز پر پورا بھروسہ ہے جو سن کر یہاں وینگ دانگر اپنے آسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ابھی خوش میں آیا ہے اس لیے وہ اسے اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دینا چاہتی حالانکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یوہاو کو آپریشن سرو کر دیا گیا تھا باقی سبھی وہاں سے باہر چلے گئے تھے اس کمرے میں صرف یوہاو مسٹر زوانگ مطلب کی وہ ہیلر وینگ دانگر اور مسٹر زوان تھے جہاں انہوں نے پروسس چالو کر دی تھی یوہاو ابھی ہوا میں تھا اور اس کی باڈی میں اس ہیلنگ ٹری کی ہیلنگ انرجی لگتار جاتے جا رہی تھی وہ کہتا ہے کہ میں اب تیار ہوں جس کے بعد وہ اپنی پاور سے ایک آئس ڈیگر کرتے ہوئے سیدھا اپنی چسٹ میں گھوسا دیتا ہے اس چیز سے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا ساتھی اس کی باڈی میں جو فائر پائزن ہے وہ بھی اب ادھر ادھر سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے قارن اسے اور زیادہ درد ہوتا ہے اس دوران مسٹر زوانگ اپنی پاور سے اس فائر پائزن کو کنٹرول کر رہے تھے ساتھی وہ ہیلنگ ٹری کی مدد لیتے ہوئے اس فائر پائزن کو یوہاو کی باڈی سے باہر کھیجتے ہیں اور آخر میں جیسے ہی یوہاو اپنے چسٹ پر بنے اس ہول سے اس آئس ڈیگر کو باہر نکالتا ہے تو وہ فائر پائزن بھی اس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اب سمیں ناگ آتے ہوئے مسٹر زوانگ نے اپنی وائن کی باٹل میں اس فائر پائزن کو قید کر لیا تھا اس کا مطلب یہ آپریشن سکسسفل ہوا یوہاو واپس یہاں نیچے آ جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ اور دونوں پیر پوری طرح سے جم چکے ہیں حالانکہ اب یوہاو خطرے سے باہر ہے اس وجہ سے وینگڈانگر مسٹر زوانگ کو تھانکس کہہ رہی تھی جس پر مسٹر زوانگ کہتے ہیں کہ یوہاو اب خطرے سے باہر ہے اور ہم نے مین پرابلم سالف کر لی لیکن یوہاو کی باڈی میں ابھی بھی الٹی میٹ آئیس آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اور دونوں پیر جم چکے ہیں اس کا مطلب ابھی بھی وہ اپنی باڈی کو پوری طرح سے یوز نہیں کر پائے گا حالانکہ اس دوران وہ بتاتے ہیں کہ وہ فائر پائزن اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ اس نے یوہاو کی لیول کو بڑھا دیا ہے لیکن جب تک یوہاو کی باڈی پوری طرح سے کام کرنے لائق نہیں ہو جاتی تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تب ہی مسٹر زوان کہنے لگتے ہیں کہ یوہاو تم ابھی کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کرو اور جو الائٹ کامپیٹیشن ہونے والا ہے وہ تم وی وی پر چھوڑ دو یہ سننے کے بعد یوہاو من میں سوچتا ہے کہ تانگ سیکٹ اور اس کی ٹیم پوری طرح سے اس پر ڈیپینڈ ہے اگر وہ اس سمیں پیچھے ہٹ گیا تو اس سے اس کی پوری ٹیم کو نقصان ہوگا اور دیکھا جائے تو اس نئے تانگ سیکٹ کی طرف سے پہلی بار ایک ٹیم الائٹ کامپیٹیشن میں ایمج بنانے کے لیے جا رہی ہے ایسے میں یوہاو کے نا جانے سے تانگ سیکٹ کی ایمج پر بھی فرق پڑے گا جو کی تانگ سیکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے یوہاو کہتا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں وہاں جاؤں گا اور جتنا ہو سکے اتنی مدد کروں گا جو سن کر بینگ دانگر کہنے لگتی ہے کہ کیا تم سچ میں ایسا کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہاری آدھی باڈی کام نہیں کرے گی ساتھی مسٹر زوانگ اور مسٹر زوان دونوں ہی یوہاو کو سمجھا رہے تھے کہ اس کے دونوں پیر اور اس کا لیفٹ ہینڈ فریز ہے اس کا مطلب وہ اپنی آدھی سے زیادے باڈی کا تو استعمال کر ہی نہیں سکتا اس چیز پر یوہاو کہتا ہے کہ ایک سول ماسٹر اپنی باڈی کی وجہ سے سٹرانگ نہیں ہوتا اس کی سول سٹرانگ ہونی چاہیے اور ہیون اینڈ ارث انرجی کو میں اپنی اتنی باڈی کے تھرو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں اس لئے ابھی بھی مجھے ہرانے اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا ابھی مسٹر زوان آگے کچھ کہہ پاتے اس کے پہلے ہی ونگ دونگر یوہاو کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگتی ہے کہ اگر تم نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو میں اس ڈیسیزن میں تمہارے ساتھ ہوں ویسے اب اس چیز پر مسٹر زوان کچھ نہیں کہتے بس وہ جاتے وقت بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ڈیسیزن لے لیا ہے تو میں مرنا نہیں کروں گا بس اتنا دھیان رکھنا کہ تمہارے یہ پیر قریباً چھے مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے اگر اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہم اس چیز کو ہلکے میں نہیں لے سکتے ساتھی وہ بولتے ہیں کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے اب تم لوگ جب کامپیٹیشن میں جا رہے ہو تو مجھے کچھ پریپریشنز کرنی ہوں گی اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ویسے اب اس کے بعد سین چینج ہو کر یہاں وینک وائر پر آتا ہے جو کی اپنی ٹیم کو کامپیٹیشن کے لیے تیار کر رہی تھی یہ ٹریننگ بہت لمبے سمیہ سے چلتے آ رہی ہے اصل میں جس دن سے یہ ہاوپ بے ہوش ہوا تھا اسی دن سے وینک وائر نے انہیں ٹرین کرنا شروع کر دیا یہ ٹریننگ بہت زیادہ ہارڈ تھی کیونکہ انہیں یہاں وینک وائر سے فائٹ کرنی پڑتی تھی جس کے پاس گولڈن ڈراغن کی پاور ہے اسی وجہ سے اسے ہرانا ان کے لیے ناممکن سا ہے ابھی یہاں پر وینک وائر کے فائٹ دے ہوا بن سے چل رہی تھی ہرا دیتی ہے جس کے بعد دے ہوا بن کے باقی دوست مطلب وینک وائر کے باقی ٹی میٹس یا ایک ساتھ وینک وائر پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن وینک وائر ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں بھی کچھ ہی سیکنڈز میں ہرا دیتی ہے ابھی انہیں میں سے ایک لڑکی ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کی یہ ٹریننگ روز اسی طرح سے چلتے آ رہی ہے اور اب کہتی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ابھی تک یہ ٹریننگ ختم نہیں ہوئی ہے اس طرح سے ہم اس کامپٹیشن میں اپنی جگہ نہیں بنا پائیں گے یوہاو ویلچیئر پر بیٹھے ہوئے بھی تو میں صرف ایک ہاتھ سے ہرا سکتا ہے ویسے یا وینک وائر ابھی من میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس ایلائٹ کامپٹیشن میں یوہاو کو ہرا کر ہی رہے گی ویسے اس کے بعد اب سین سیدھا اگلے دن پر شفٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وہی پرانی ٹیم اب ایک نئے اپیرینس کے ساتھ تیار ہے اس ایلائٹ کامپٹیشن میں انٹر کرنے کے لیے وہ سب ابھی بہت زیادہ موٹی ویٹ لگ رہے تھے ویسے ان کے اپیرینس سے دیکھا جائے تو وہ سب ہی اچھے لگ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ اچھا یوہاو لگ رہا تھا بھلے ہی اس کی آدھے سے زیادہ باڈی فریز ہو چکی ہے لیکن وہ کرسٹلس اسے اور زیادہ سٹرانگ دکھا رہے تھے ویسے یوہاو ابھی یہاں بیچ میں تھا اور باقی سبھی اس کے آزو بازو اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں اس سے ہماری ٹیم ویک لگے گی لیکن تب ہی زوہ شنشی اس سے کہنے لگتا ہے کہ نہیں تم ہمارے مین سپورٹر ہو تمہارا آگے رہنا ضروری ہے اس کے بعد اب یہ یہاں سے سیدھا مینگ دو سٹی کی طرف نکل پڑے تھے جہاں وہ کامپیٹیشن ہونے والا ہے ویسے اب اس کے بعد وہاں سے سین چینج ہو کر شتیان ٹرن پر آتا ہے جو کی سن این مون ایمپائر کا پرنس ہے وہ یہاں ابھی اپنی ایک ساتھی سے اپنی فادر کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس کے ساتھی بتاتی ہے کہ وہ ابھی بھی کومہ میں ہیں جس کے بعد شتیان ٹرن ملٹری اور باقی آرمی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے ساتھی وہ اپنے اپوڈیشن کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا جس چیز پر اس کے ساتھی بتاتی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے انڈر ہی ہیں اور ہمارے اپوڈیشن کے پاس ساری آرمی میں سے صرف ون ففتھ پارٹ بچا ہوا ہے اس کا مطلب سب کچھ اب شو تیان رن جیسا چاہتا ہے ویسا چل رہا ہے وہ اپنی اس ساتھی سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھے سے سب کچھ مانیج کرتی ہو جب میں ایمپیرر بن جاؤں گا تب تمہیں اپنی کوئین بناؤں گا جو سن کر اس کی وہ ساتھی گھٹنوں کے بل آتے ہوئے اسے شکریہ کہنے لگتی ہے ویسے شو تیان رن کو آلائٹ کمپیٹیشن کے بارے میں بھی پتا ہے اور وہ یہ تو جانتا ہی ہے کہ سن اینڈ مون اکیڈمی سے بھی ٹیم جانے والی ہے اس لیے وہ پہلے ہی اپنے ساتھی سے کہہ دیتا ہے کہ شریک اکیڈمی سے آنے والی ٹیم کے لیے ہم پرابلم کریئٹ نہیں کریں گے کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتنی پراؤگریس کی ہے اور اس طرح کے کمپیٹیشن سی سب سے اچھی جگہ ہوتے ہیں اپنے دشمنوں کی پاور کو چیک کرنے کے لیے اس پر اس کی ساتھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ویسے اس کے بعد شو تیان رن اپنی ساتھی سے کہتا ہے کہ جا کر مسٹر زونگلی سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اصل میں جو ہالی سپرک چرچ ہے جہاں پر سے یوہاو نے نانا کو بچایا تھا ایک ہالی سلیف بننے سے اسی جگہ کا لیڈر ہے زونگلی اب ابھی تک ہمیں تیان رن اور ہالی چرچ کے بیچ کنیکشن دیکھنے نہیں ملا تھا لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس نے یہاں کہا ہو کہ اس سے وہاں کی لیڈر سے ملنا ہے حالانکہ اس کے بولنے کے اسٹائل سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پہلی بار اس سے ملنے والا ہے ویسے اس کے بعد اب سین چینج ہو کر وہاں یوہاو اور اس کی ٹیم پر آ جاتا ہے وہ مندو سٹی پہنچ چکے تھے جہاں کی ٹیکنولوجی کو دیکھ کر ابھی شاو شاو بہت حیران تھی ساتھی اسے اس جگہ پر مزا رہا تھا اب وہ آس پاس دیکھتے ہوئے اس ہٹیل کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں رکنا ہوگا کیونکہ اسی ہٹیل میں باقی سارے کمپیٹیٹرز بھی رکنے والے ہیں باہر ایک روبوٹ یہاں انہیں اس ہٹیل سے انٹریڈیوز کراتا ہے اور بعد میں انہیں انہیں اندر لے کر آتا ہے یہ اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہٹیل بہت ہی زیادہ بڑی ہے اور یہاں بہت ساری ٹیمز آلریڈی پہنچ چکی ہے اس ہٹیل کے اندر کے اورہ کو ہی محسوس کر کے وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس بار کا کمپیٹیشن کتنا زیادہ خدرناک ہونے والا ہے ویسے سب سے پہلے انہیں اپنی ٹیم کے لیے یہاں پر سائن اپ کرنا ہوگا جس سے کہ یہ پتہ چل سکے کہ تانگ سیکٹ کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے ابھی وی وی اس کے لیے وہاں سے جانے والا تھا لیکن جیسے ہی وہ دو قدم آگے آتا ہے تب ہی سامنے سے آتے ہوئے لوگوں میں سے اس سے ایک سیملر سی انرجی محسوس ہوتی ہے ابھی ان لوگوں کے پیچھے سے ایک لڑکی آ رہی تھی جس نے نکاب پہن رکھا تھا وی وی کی طرح یہاں یوہاو نے بھی اس پاورفل انرجی کو محسوس کر لیا تھا حالانکہ جب یوہاو سامنے اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے یوہاو کو ایک ایویل انرجی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوہاو کی سول ڈیٹیکشن ترنتی بند ہو چکی تھی ابھی یوہاو اس کی انرجی سے یہ چیز ضرور پہچان چکا تھا کہ یہ اصل میں تانگیا ہے ساتھی وہاں وی وی بھی یہ چیز سمجھ چکا تھا اس لیے وہ ترنتی تانگیا کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کتنی کوشش کی اسی دوران یوہاو چلاتا ہے کہ سینئر وہاں سے دور ہٹ جائیے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ تب ہی وہ لڑکی جو کہ وی وی اور یوہاو کو تانگیا لگ رہی ہے وہ یہاں اپنی باڈی سے کسی طرح کے ٹینٹیکلز سے وی وی پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وی وی کی باڈی کو بہت زیادہ چوٹ پہنچتی ہے ساتھی وی وی وہاں سے دور فکا رہا تھا ویسے وہ ٹینٹیکلز ابھی بھی اس کے نزدیک آ رہے تھے لیکن تب ہی یوہاو اپنی پاور سے ان ٹینٹیکلز کو واپس دور ہٹا دیتا ہے ساتھی زو شنشی وی وی کو کیچ کرتے ہوئے اس سے ہیل کرنے لگ جاتا ہے یہاں پر اب وہ لڑکی تانگیا تھی یا نہیں وہ چیز ہمیں پتہ نہیں چلتی کیونکہ حملہ کرنے کے بعد وہ چپ چاپ وہاں سے جانے لگی تھی لیکن وی وی اور یوہاو تانگیا کو پہچانے میں غلط نہیں ہو سکتے حالانکہ یوہاو نوٹس کرتا ہے کہ تانگیا کے ساتھ وہاں پر زانگ پینگ بھی تھا جس سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ویسے اب جب تانگیا اور باقی اس کے ساتھ ہی وہاں سے جا رہے تھے تو وی وی تانگیا سے رکنے کو کہتا ہے لیکن تانگیا اس کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے جیسے کی وہ اسے پہچانتی ہی نہ ہو حالانکہ یوہاو یہاں وی وی سے کہتا ہے کہ اسے جانے دو اسی دوران زو شنشی نوٹس کرتا ہے کہ تانگیا کی باڈی کے اندر سے اسی بہت زیادہ اہول اورہ محسوس ہو رہی ہو جو سن کر نانا جو کی ان کے ساتھ وہاں آئی تھی وہ کہنے لگتی ہے کہ مطلب تانگیا نے ہالی سپیرٹ چرچ کو جوائن کر لیا ہے حالانکہ اب یوہاو کہتا ہے کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے ابھی سب سے پہلے ہم اسینئر کو کمرے میں لے جانا چاہیے جس سے ہم انہیں ہیل کر سکے اگلے ہی سین میں یہ کمرے میں آ چکے تھے جہاں پر یوہاو ویوی کو سمجھا رہا تھا کہ تانگیا نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے شاید اوریشنل انٹینشن نہیں تھے وہ کبھی بھی ویوی کو چوٹ پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ضرور ہالی سپیرٹ چرچ اسے کنٹرول کر رہی ہے یہ سن کر زو شنشی اسے کہنے لگتا ہے کہ دیکھا جائے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ویسے بھی اب ہمیں تانگیا کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے اب ہم کیسے نہ کیسے اسے ہالی سپیرٹ چرچ سے بچا ہی لیں گے حالانکہ اس پر ویوی کہنے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہالی سپیرٹ چرچ ایک بہت ہی مسٹیریوس سیکٹ ہے جو کی کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن ریسنٹلی بہت سے لوگ اس کے ایول انٹینشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہالی سپیرٹ چرچ نے سبھی کے سامنے آنا شروع کر دیا ہے ساتھی اب وہ اس کامپٹیشن تک میں حصہ لینے والے ہیں ضرور کوئی اسے سپورٹ کر رہا ہے ویسے ویوی کا صاف صاف اشارہ یہاں سن اینڈ مون ایمپائر کے طرف تھا جس چیز پر یوہاو بھی اگری کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ ہالی سپیرٹ چرچ کے پاس بہت سارے ایول سول ماسٹرز ہیں ساتھی ان کے پاس کسی طرح کی مسٹیریس ایول پاورز ہیں اس بارے میں ہم پوری طرح سے جانتے بھی نہیں دوسری طرف سن اینڈ مون ایمپائر کے پاس بہت اچھی سول گائیڈنس ٹولز کی ٹیکنولوجی ہے اور اگر یہ دونوں آپس میں ہاتھ ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر سچ میں ان دونوں نے ہاتھ ملا لیا ہے تو ہم ان کے ایول انٹینشن کا انتاظہ بھی نہیں لگا سکتے اس چیز پر بی بی کہنے لگتا ہے کہ تم نے بلکل صحیح کہا اسی وجہ سے اب نہ ہی تانگ سیکٹ انہیں اکیلہ ہرا سکتا ہے اور نہ ہی شریک سٹی اس چیز کو اکیلے ہنڈل کر سکتی ہے اس کارن سے ہمیں بھی ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی وہ یوہاو سے کہتا ہے کہ یوہاو کو جا کر جیو جیو سے بات کرنی چاہیے جو کہ سٹار لو ایمپائر کے پرنسس ہے یہ سن کر ونگ دانگر کہنے لگتی ہے کہ وہ بھی ساتھ جائے گی اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے جیو جیو کو ساری باتیں بتا دی تھی حالانکہ جس طرح سے الیگیشن سن این مون ایمپائر پر لگائے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں لیکن جیو جیو کو یوہو پر پورا بھروسہ ہے اس لیے وہ یوہو سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے جو کچھ کہا وہ سب سچ ہے جس پر یوہو کہتا ہے کہ ہاں میری کئی ایک ایک بات سچ ہے جو سن کر جیو جیو کہنے لگتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس چیز پر ضرور سخت قدم اٹھانی ہوں گے کیونکہ ایویل سول ماسٹرز ہماری دشمن ہے اور اگر ایسے میں سن این مون ایمپائر ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اب اتنی میں ہی باہر سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کہہ رہی تھی کہ کیا پرنسس میں اندر آ سکتی ہوں یوہو اس آواز کو پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے اور بس اس کے اتنا کہتے ہیں یہ پارٹ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے تینکس فور وچنگ